تو سواری آتی نہیں تھی اگر آ جاتی ہے تو اس کا ریاکشن یہ ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے کیونکہ فیس لک جو ہے میرے ہاتھوں وغیرہ کو فیس لک کو دیکھ کے کافی جینا کسٹمر پر کینم لیتے ہیں اس چیز کا وہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا بندہ ہے یہ کیوں چلا رہا ہے یا کوئی ایسا ویسا تو نہیں میں اپنی بہت کیر کرنے والا آدمی تھا جبکہ اس حادثے کو سوچتا میسیز جو آپ کی ہیں والدہ ہیں آپ کے بچے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس باہر میں میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حریص بھٹی بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کی میسیز موجود ہیں چند سال قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ جب یہ ایک بیکری پہ کام کر رہے تھے اور کام کے دوران اس بیکری میں آگ لگتی ہے اور آگ کی شدت اتنی تھی کہ جس میں ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی اور بدقسمتی سے بابر صاحب کا چہرہ بھی جھلس گیا پورا جسم جھلس گیا اس واقعے کے بعد بابر صاحب کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جو گریجوشن انہوں نے کی ہوئی ہے اچھا کماتے تھے اچھا روزگار تھا لیکن اس واقعے نے ان کو اتنا پیچھے پہنچا دیا کہ آج یہ رکشہ چلالے پر موجبور ہیں اور جب رکشہ چلاتے ہیں تو جب کچھ سواری ان کے پاس آتی ہے تو اس کا کیا کہنا ہوتا ہے یا جب کہیں جوب کے لیے جاتے ہیں ان کا کیا کہنا ہوتا ہے یہ دردناک باتیں جب آپ سنیں گے تو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک شخص بابر صاحب اس وقت کس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں اسلام علیکم بابر صاحب یہ واقعہ پیش کس طرح آیا تھا کہاں پہ کام کر رہے تھے آپ سر میں کیکسن بیکس میرا نام بابر تاریک ہے میں کیکسن بیکس سے اچھرا برانچ پر ڈیوٹی کرتا تھا تو وہاں پڑھنا کافی ٹائم سے کر رہا تھا لیکن کمپنی کو ایک دوبارہ غابی کیا تھا کہ بھئی گینس لیکج ہوتی ہے لیکن انہوں نے کوئی سیریس نہیں لیا لیکن اس کے باوجود جب میں نے جا کے امپلوئی جب کم ہو جاتا ہے سٹاف کم ہو جاتا تھا میں خود ہر چیز کو ہینڈل کرتا تھا ہینڈل کرنے کے باوجود میں نے اس دن بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچن میں گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ گینس لیکج کی وجہ سے کوئی مسئلہ مسائلہ یا جو بھی ہے کیونکہ کبھی ایسا حادثہ میرے سامنے ہوا نہیں تھا میں نے جا کر کچن میں اپنا سسٹم سے فری ہو کر جا کر کچن میں میں نے کام شروع کی ہے کچن کا جا کر صرف اومن اون کی ہے اومن اون کرنے کے بعد آگ لگی ہے اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ آگ لگ رہی ہے یا جو بھی ہے کو کافی ایک اینم لیتے ہیں پریشہ نہیں ہوئی تو بس اس طرح میں تو مجھے اپنا جو تھا نا کہ میری زندگی ختم والا حساب تھا آپ جہاں پہ موجود ہے بتایا جس طرح کہ کس کوئی شخص ہلاک بھی وہاں پہ ہوا تھا جی وہاں پر ایک کسٹمر تھا جو کہ گزرتے ہوئے اتنا ایک ہیوی بلاس تھا کہ جس سے جو ہے نا کہ وہ کسٹمر کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس طرح میرا بھی کوئی چانس نہیں تھا زندگی میں ایک بڑا ایک اہم موڑ آیا جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا ایونکہ آپ کی فیملی کو بھی اچھا خاصا کماتے تھے تو کیا انہوں نے کوئی آپ سے کس کمیٹمنٹ کی تھی بیکری والوں نے کہ بھی آپ کا علاج کروائیں گے جتنے خراج آتا ہیں کہ آپ ہماری لیبر تھے ہمارے پاس کام کر رہے تھے بلکل اسی طرح جس طرح میں ہوسپیٹل مادہ میرے گھر والوں کو انہوں نے ہونسلا دیا تھا کہ آپ کو کمپلیٹلی بیٹے کو ٹھیک کر کے آپ کے بیٹے کو آپ کو واپس کریں گے لیکن بس انہوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا اس کے بعد بلکل بھی انہوں نے آگے سے کمپرومائز نہیں کیا اور جبکہ عدالت میں جا کے انہوں کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمارا بندے نے سٹور جلا دیا جبکہ مجھے اس چیز سے کوئی ٹینچن نہیں تھی میں چھ سال سے وہاں پر ڈیوٹی کر رہا تھا لیکن اس کمپنی نے میرے ساتھ آگے کمپرومائز نہیں کیا میں رینڈ پر رہنے والا بند ہوں رکشہ چلانے کا فیصلہ کب کیا اور جب کیا تو جو آگے سواری بیٹھتی تھی اس کا کیا ریکشن ہوتا تھا آپ کے ساتھ پہلے تو سواری آتی نہیں تھی اگر آ جاتی ہے تو اس کا ریکشن یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے کیونکہ فیس لک جو ہے میرے ہاتھوں وغیرہ کو فیس لک کو دیکھ کے کافی جینا کسٹمر پر کینم لیتے ہیں اس چیز کا وہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا بندہ ہے یہ کیوں چلا رہا ہے یا کوئی ایسا ویسا تو نہیں جو سواری بھی ہے وہ بھی نہیں بیٹھتی تھی اور جس بندے سے میں نے رکشہ لیا ہوا تھا اس بندے کو مجھے واپس رکشہ کرنا پڑا ہے اور یہاں تک کہ اتنے پیسے نہیں تھے پھر وہ بھی گھر سے لے کر دینے پڑے ہیں مجھے پیسے بھی تو اب کہیں اگر نوکری کے لیے جاتے ہیں کہیں بھی ہیں لیبر کی یا کسی بیکری پر یا کہیں بھی ملازمت کے لیے پلائے کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا رویہ رکھتے ہیں بلکل وہاں پر بھی کی ہے انہوں نے ابھی تک کوئی آگے سے آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم رکھ سکیں بیکری پر کیونکہ یہ فوڈ آئیٹم ہے فوڈ آئیٹم میں جو ہے فوڈ والے جو ہیں وہ معافی نہیں دیتے کسی بھی قسم کی فوڈ والے ہلکا سا فیور بھی ہو جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کیا ہم لیتے ہیں اس بندے کا نا ریڈ کارڈ دے کے اس کو فارغ کرنے تو میری یہ کنڈیشن کہیں پہ بھی جوب کرنے کی نہیں ہے جب یہ واقعہ پیش آیا واقعہ پیش آنے کے بعد دیکھا اپنے آپ کو کہ پہلے کا بابر کیا تھا اب کا بابر کیا ہے تو اپنی آنکھ کا بھی یقین ہی ہے کہ میں ایک دم کیا سے کیا ہو گیا ہوں میں اپنی بہت کیر کرنے والا آدمی تھا جبکہ اس نے ہاتھ سے کوئی سوچتا مسیس جو آپ کی ہیں والدہ ہیں آپ کے بچے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس باہر میں بابر صاحب کی کہانی آپ نے جانی کہ اب اپنے جذبات پر کابو بھی رکھ پا رہے ہیں جس طرح ان پر گزری ہے جو حالات ان پر گزر رہے ہیں اور سٹل اب مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں مسیس بین کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گزارش ان کی یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو ان کا علاج کروا دیا جائے کچھ نہ کچھ تو ان کے جو چہرے کی جو چہرہ خراب ہویا جو ہاتھ وغیرہ خراب ہویا جسم جلسہ ہوا ہے بہتر ہو سکے اور اگر انہوں نے چیک بھی کروایا تھا دکٹرز کو صرف ان کے ہاتھوں کو اگر ٹریٹمنٹ کیا جائے تو اس پر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے ٹوٹل اخراجات کتنے بتایا ہیں ڈوکٹر نے ٹوٹل اخراجات ڈوکٹر نے آٹھ سے دس لاکھ اسٹیمنٹ بتایا تھا اگر پرائیویٹ کروا رہے ہیں تو گورنمنٹ لیول پہ وہ یہی الفاظ یوز کرتے ہیں ابھی آپ بہتتے ہیں تھوڑے لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کو پینڈنگ پر رکھا ہوا ہے تو آپ کو جب آپ کا نمبر لیا اور جب آپ آپ کو آجے کا نمبر آپ کو کال کر دیں گے لیکن ابھی تک کال نہیں آئی مجھے تقریباً سات آٹھ ماں ہو گئے ہیں تو ویڈی کارون کی کال کا کہ شاید ٹریٹمنٹ ہو جائے فری میں ہو جائے لیکن وہ پرائیویٹ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ کروانا ہے تو آپ آج ہی آگے کروالیں بلکل جی آپ نے گفتگو سنی ہے آٹھ سے دس لاکھوں کے کی ضرورت ہے ان کے علاج کے لیے اور پاکستانی ویسے بھرچڑک ریسہ لیتے ہیں کسی کی مدد کرنی ہوں کسی کی امداد کرنی ہوں ڈینیشن کرنی ہوں اور گزارش دیکھنے والوں سے یہ ہے کہ نمبر بابر صاحب کا سکرین پر چل رہا ہے جتنا ہو سکے آٹھ سے دس لاکھ ہم آؤڈ اکٹھی کرنا ہم پاکستانیوں کے لئے مشکلیٹیز کچھ نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو آٹھ سے دس لاکھ اکٹھا کر کے